پیارے محترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے مصطفی کی شان میں اللہ کا قرآن آیا ہے اور آگے شاعر کہتا ہے کہ ادھر فاقے پہ فاقہ ہے ادھر فاقے پہ فاقہ ہے اے میرے رزقے کے مالک تو میری رزقے کا آبرو رکھ لے ادھر فاقے پہ فاقہ ہے ادھر مہمان آیا ہے ادھر فاقے پہ فاقہ ہے ادھر مہمان آیا ہے حضرات محترم ایک مرتبہ مچل کے بولیے سبحان اللہ اس لیے کہ جب انسان سبحان اللہ بولتا ہے حضور مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ ارشار فرماتے گئے کہ جب پہی سننی جنتی مسلمان ایک مرتبہ مچل کر سبحان اللہ کہتا گئے تو اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کے نام جنت میں ایک خجور کا درخت لگا دیتا ہے اس لیے آپ لوگ سبحان اللہ بھی بولتے رہیے جنت میں خجور کا درخت بھی لگاتے رہیے آگے مصطفیٰ جانے رحمت ارشاد فرماتے گئے ارشاد فرماتے گئے کہ اس جنت کے درخت کے سائے میں وہی انسان رہے گا جو دنیا میں نبی پر سبحان اللہ کہتا رہے گا پھر آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا دنیا کا ہر انسان بولتا گئے ہر آدمی بولتا گئے ہر بنادری بولتی گئے ہر پاتی بولتی گئے ہر جماعت بول رہی گئے لیکن ہر آدمی کے بولنے کا انداز الگ الگ ہے تیور الگ الگ ہے میزاز الگ الگ ہے عام آدمی بولتا گئے تو سیاست کی بولی بولتا گئے عام آدمی بولتا گئے تو قیادت کی بولی بولتا گئے عام آدمی بولتا گئے تو حمایت کی بولی بولتا گئے لیکن غوث و رضا کا جب دیوانہ بولتا ہے تو اپنے باپ کی نہیں رسول پاک کی بولی سبان اللہ رسول پاک کی بولی بولتا ہے حضرات پیران پیر کی محبت میں آپ لوگ بیٹھے ہیں ایک واقعہ سرکار کی زندگی کا میں آپ حضرات کو سناوں گا ایمان تاجہ ہو جائے گا ایک مرتبہ پیران پیر کی محبت میں مچل کے بولیے سبحان اللہ سرکار گوثے پاک رضی اللہ عنہ کے بہت سے مرید یہ بات یاد رکھئے ایک پیر کے بہت سارے مریدین ہوتے ہیں ایک استاد کے کئی شاگردیں ہوتے ہیں لیکن سرکار گوثے پاک کے ایک مرید اتنا دیوانہ تھا اتنا عاشق تھا اتنا شہدائی تھا اتنا چاہنے والا تھا اتنا محبت کرنے والا تھا کہ وہ مرید سبحے دیکھو تو پیر کے سامنے بھولیے سبحان اللہ سبحے دیکھو تو پیر کے سامنے شام دیکھو تو پیر کے سامنے کسی نے اس مرید سے کہا کہ اے مرید تیرا کاروبار نہیں ہے تیرا کام کاج نہیں ہے تو سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ گوثے پاک کے دربار میں بیٹھا رہتا گئے گوثے آزم کا جلوہ دیکھتا گئے گوثے آزم کا دیدار کرتا گئے گوثے آزم کا چہرہ دیکھتا گئے آخری اس کی وجہ کیا گئے تو حضرات مرید نے جواب دیا کہ اے لوگوں مجھ سے کیا پھوستے ہو جو میں صبح دے لے کر شام تک اپنے پیر کا چہرہ دیکھتا ہوں جلوہ دیکھتا ہوں دیدار کرتا ہوں اے لوگوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا دین بھی یہی ہے میرا دنیا بھی یہی ہے آگے کہنا مقصد یہ ہے کہ اے لوگوں اگر آئینہ دیکھ لو تو چہرہ سمرتا ہے اور پیر کا چہرہ دیکھ لو تو تقدیر کو بلند دیں تقدیر کو بلندی ملتی ہے پیرانے پیر کی محبت میں وہ مرید دیکھو تو صبح بھی پیر کے بارگاہ میں شام دیکھو تو پیر کی بارگاہ میں آپ تو کم سے کم سبحان اللہ ہی بولتے ہیں صبح دیکھو تو پیر کے پاس شام دیکھو تو پیر کے پاس مگر ایک مرتبہ عیسیٰ ہو گیا کئی دین ہو گیا وہ مرید دھوست پاک کی بارگاہ میں نہیں پہنچا دربارِ غوصیت میں حاضر نہیں ہوا سرکار گوثے پاک اپنے مریدوں سے پوچھتے گئے اے میرے مریدوں ذرا یہ تو بتاؤ میرا صلاح مرید نظر نہیں آتا ہے کئی دین سے آخر وجہ کیا ہے اس مرید کو ہوا کیوں کیا ہے وہ آتا کیوں نہیں ہے تو دوسرے مریدوں نے جواب دیا سرکار وہ بیمار ہو گیا ہے بولیے صبحان اللہ سرکار وہ بیمار ہو گیا ہے سرکار گوثے پاکٹ شاد فرماتے گئے اگر وہ بیمار ہو گیا ہے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں اپنے مرید کو اس کے گھر پہ دیکھنے کے لئے جاتا بولیے صبحان اللہ برات موترم کیا پیر ہے جو مرید کو تلاش کر رہا ہے آج اگر پٹودی کا ایک بچہ گم ہو جائے تو اس کی ماں پڑے پٹودی میں تلاش کرے گی کہ میرا بیٹا کہا ہے میرا نورِ نظر کہا ہے میرا لخت جگر کہا ہے میرا ہیرہ کہا ہے میرا چاند کہا ہے میرا سورج کہا ہے ملت کے نوجوانوں اگر بچہ کم ہو جائے تو اس کی ماں تلاش کرے اور میدانِ قیامت میں آمنہ کے لال تلاش کریں گے میرا دیوانہ مہدانِ قیامت میں آمنہ کے لال تلاش کریں گے میرا دیوانہ کہا ہے حضراتِ محترم باپ بیٹے کو تلاش نہیں کرے گا بیٹا باپ کو تلاش نہیں کرے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کون کس کو ڈھونڈے گا کون کس کو پوچھے گا سب کو اپنی فکر پری ہوگی لیکن قربان جائیے آمنہ کے لال پر بولیے سبحان اللہ کسی کا باپ تلاش کرے یا نہ کرے مگر کلمہ پرنے والے کو رسول پاپ تلاش کریں گے کسی کا باپ تلاش کرے یا نہ کرے لیکن درود پرنے والے کو مصطفیٰ تلاش کریں گے سلام پرنے والے کو مصطفیٰ تلاش کریں گے محبت کرنے والے کو مصطفیٰ تلاش کریں گے ارے ماں ہر بچے کو تلاش نہیں کرتی گئے اپنے بچے کو تلاش کرتی گئے کہ میرا بیٹا پہا گئے اور میدان قیامت میں مصطفیٰ سب کو تلاش نہیں کریں گے اپنے دیوانے کو تلاش کریں گے میرا دیوانہ کا صبحار اللہ صبحار اللہ میرا دیوانہ کا حضرات محترم یاد رکھئے سرکار دوسفا مریدوں سے فرماتے ہیں اے میرے مریدوں چلو چلو میں اپنے مرید کے گھر جاؤں گا جا کر کے دیکھوں گا اس کی طبیعت تیسی ہے اس کی پوزیشن تیسی ہے اس کا کیا حال لگے حضرات محترم لیکن کچھ مریدین تھے وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ سرکار گوث پاک اس کے گھر نہ جائے کچھ مریدین چاہ رہے تھے کہ گوث پاک اس کے گھر نہ جائے لیکن قربان چاہیے وہ صرف پیر نہیں تھے پیرانے پیر بھی تھے سرکار گوث پاک سے کہنے لگے حضور سرکار نے فرمایا بولو پھر راستہ ہے بہت دور بھولیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت دور کہا اور بولو تو کہا سرکار آنے جانے میں تکلیف ہوگی بات میں سمجھ جائیے یعنی ایسی بات تاکہ حضور وہاں نہ جائے لیکن سرکار گوث پاک پر قربان جائیے سرکار گوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مریدو تم لوگ اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو واپس لے لو اگر راستہ دور ہے راستہ خراب ہے اس کے باوجود عبدالقادر کا مرید اگر روزانہ عبدالقادر کے گھر آ سکتا ہے تو کیا ایک دن عبدالقادر اپنے مرید کے گھر نہیں جا سکتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ایک دن عبدالقادر اپنے مرید کے گھر نہیں جا سکتا ہے وہ روزانہ آ سکتا ہے حضرات قربان جائیے سرکار گوث پاک سرکار گوث پاک تیار ہو گئے سرکار گوث پاک آگے آگے مریدین پیچھے پیچھے چل رہے ہیں سرکار گوث پاک اپنے مرید کے گھر کے قریب پوچھے آپ نے آواز لگائی اندر سے آواز آئی کون آپ نے ارشاد فرمایا میں عبدالقادر بول رہا ہوں سبحان اللہ میں عبدالقادر بول رہا ہوں اندر سے پردے میں سلام کی آواز آئی آپ نے جواب ارشاد فرمایا اس کے بات فرمایا کہ میں عبدالقادر ہوں اپنے مرید کو دیکھنے آیا ہوں سبحان اللہ کیا خص نصیب مرید ہے کہ دیکھنے کے لئے جو گیا ہے وہ کوئی دنیا دار نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے سبحان اللہ سبحان جائیہ اسے مرید پر سرکار گوث پاک اے فرمایا میں عبدالقادر ہوں سنا تھا میرا مرید بیمار ہے اس کی عیادت کے لئے آیا ہوں سنا تھا بیمار ہے اس کی مجات پردے کے لئے آیا ہوں اندر سے آواز آئی سرکار وہ بیمار تو تھے بگر کئی دن سے آرام مل گیا ہے سبحان اللہ اب اس کی طبیعت خراب نہیں ہے دو تین دنوں سے وہ بلکل ٹھیک ہے سرکار عبدالقادر جیلانی غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں آخر بتاؤ کہ میرا مرید ہے کہاں کیا فرمایا کہ میرا مرید ہے کہاں تو اندر سے آواز آئی حضور وہ خجور کے باغ میں چلا گیا ہے سبحان اللہ خجور کے باغ میں چلا گیا ہے سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے گئے اے میرے مریدوں چلو چلو میں وہی جاؤں گا جہاں میرا مرید گیا ہے سبحان اللہ میں وہی جاؤں گا جہاں میرا مرید گیا ہے سرکار غوث پاک جب خجور کے باغ میں پہنچے سبحان اللہ مرید نے پیر کو دیکھا اور پیر نے مرید کو دیکھا اور دونوں دیکھ کر مستر آئے بلی سبحان اللہ دونوں دیکھ کر مستر آئے اور موری سرکار گوزے پاک کے قدموں میں گھر گیا قدموں میں چھک گیا اور پکار اٹھا یہ سرکار گوزے پاک اب تک یہ میرے لئے خجور کا باق تھا لیکن اب آپ کا قدم آ گیا ہے تو میرے لئے جنت کا باق بن گیا ہے سبحان اللہ نارے تکبیر آرے رسالت فس لکے علی حضرت حضرت حافظ مولانا محمد رضا صاحب قبلہ آرے تکبیر آرے رسال حضرات موری نے کہا سرکار اب تک یہ میرے لئے خجور کا باق تھا لیکن اب آپ کا قدم آ گیا ہے تو میرے لئے جنت کا باق بن گیا ہے سبحان اللہ یہ کندے میں کلہاری تھی کلہاری جو پھیر کٹ آیتا ہے آپ لوگ جو کیا بولتے ہیں اپنی بھاسا میں بہرحال کلہاری سرکار کو اسے پاک نے ارشاد فرمایا بیٹا تیرے کندے میں کیا ہے بیٹا تیرے کندے میں کیا ہے سرکار کیوں سے پاک کے مرید جواب دیتا ہے سرکار میرے خجور کے باگ میں دو پھل دو درخت ایسے ہیں جو دونوں سوک گئے ہیں مر گئے ہیں وہ پھل نہیں دیتا اور سرکار جو باگ میں پھل نہ دے وہ باگ میں رہنے کا حق نہیں رکھتا ہے جو باگ میں سرویس نہ دے وہ باگ میں جینے کا حق نہیں رکھتا ہے اس لئے سرکار کلہاری چلاوں گا چلا کر اسے کاٹوں گا اور جلاؤن بنا کے میں بھی جلاؤں گا اور دوسرے کو بھی جلانے کے لیے دے دوں گا اب اسے آگ میں نہیں رہے دیا جائے گا بلکہ اسے آگ میں جھوک دیا جائے گا کلہار اللہ حضرات اتنا سننا تھا علماء اکرام کے توجہ کی ضرورت ہے آپ لوگ میری طرف دھیان دیجئے سرکار دوسے پاک ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مرید اگر میرے آنے سے پہلے پہلے تو کلہاری چلا کر پیر کو کاٹ دیتا تو یہ کوئی بات تھی اب ابت القادر آ گیا ہے اب پیر کاٹا نہیں جائے گا اگر کٹنے والا تھا تو ابت القادر کے صدقے میں اسے بچایا جائے گا اگر کٹنے والا تھا تو ابت القادر کے صدقے میں اسے بچا لیا جائے گا سبحان اللہ حضرات بنکک سمجھنے کی ضرورت ہے سرکار گوزے پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے آنے سے پہلے پہلے پیر کاٹ دیتے تو کوئی بات تھی اب میں آ گیا ہوں اب اسے کٹا نہیں جائے گا کٹنے والا تھا تو میرے صدقے میں اسے بچا لیا جائے گا یہی پر لگے ہاتھ توجہ کے ساتھ محمد رضا کو نتیجہ دینے کا حق دیا جائے کہ اے ملک کے نوجوانوں اگر سرکار گوزے پاک کا قدم خجور کے بھاگ میں آ جائے تو مرے ہوئے پیر کو زندگی مل سکتی ہے تو ہم اور آپ بھی سرکار گوزے پاک کے نام سے بیٹے گئے سرکار گوزے پاک کی نسبت سے بیٹے گئے اگر ہماری زندگی مر رہی تھی تو ہماری زندگی کو بھی زندگی مل سکتی ہے ہماری زندگی کو بھی زندگی مل سکتی ہے سرکار گوزے پاک ارشاد فرماتے ہیں بیٹا پلہار ہی رکھ دو مرید نے رکھ دیا سرکار آگے حکم سرکار گوزے پاک ارشاد فرماتے ہیں بیٹا لوٹا لے کے آؤ مرید گیا لوٹا لے کے آیا پانی لے کے آؤ پانی لے کے آیا سرکار گوزے پاک لوٹا کو لے لیتے ہیں اور ایک پیر کے نیچے تھی نارِ تقبیر نارِ رسالت مسلکِ علی حضرت مسلکِ علی حضرت حضرت اللہ مولانا مفتی مکرم سبحانی صاحب قبلہ نارِ تقبیر نارِ رسالت حضرت اللہ مولانا مفتی مکرم رضا صاحب قبلہ نارِ تقبیر نارِ رسالت مسلکِ علی حضرت تشریف رکھیں آپ سبھی تشریف رکھیں سب بیٹھ جائیے دو سے تین منٹ میں اپنی بات پوری کر کے رخصت ہو جاؤں گا اس لئے کہ حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے حضرات سرکار ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ تشریف زکیاب لوگ سرکار گوسے پاک اٹشاد فرماتے ہیں بیٹا لوٹا لے کے آؤ سرکار گوسے پاک وضو کے لئے بیٹھ گئے اور کہا بیٹھے اس پیر کے نیچے جو صوب گیا تھا بولیے سبحان اللہ سرکار گوسے پاک وضو کرتے ہیں چہرے کو دھوتے ہیں پانی ادھر ادھر نہیں جاتا ہے سوکھے پیر کے جروں میں جاتا ہے سبحان اللہ سرکار گوسے پاک اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں پانی ادھر ادھر نہیں جاتا ہے سوکھے پیر کے جروں میں جاتا ہے سرکار گوسے پاک پاؤں کو دھوتے ہیں پانی ادھر ادھر نہیں جاتا ہے سوکھے پیر کے جروں میں جاتا ہے اس کے بعد سرکار گوسے پاک ارشاد فرماتے ہیں بیٹا مسلح لے کے آؤ بولیے نا سبحان اللہ سبحان اللہ برید مسلح لے کے آیا سرکار گزر پاک parceر پیڑ کے نیچے اپنے مسلح کو بیچھا دیتے ہیں ایک پیڑ کے نیچے سرکار گزر پاک نے وضو فرمایا اور دوسرا پیر کے نیچے سرکار گزر پاک نے اپنے مسلح کو بیچھا دیا اور تو رقات نفل کی نیت کر کے تو رقات نفل کی نماز عدا کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے میرے مولا اس مرے ہوئے پیر کے نیچے وضو کا پانی پہنچانا یہ میرا کام تھا اور اس مرے ہوئے پیر کے نیچے مزلہ بیچھا کر سجدہ کرنا اے مولا یہ میرا کام تھا اس لیے اے میرے مولا تو میرے وضو کی علاج رکھ لے بلی سبحان اللہ اے میرے مولا تو میرے وضو کی علاج رکھ لے میرے سجدے کی علاج رکھ لے اے میرے مولا اس مرے ہوئے پیر کو زندگی عطا فرما دے حیات عطا فرما دے تاریخ بولتی ہے کہ سرکار خوزے پاک کے دولوں ہاتھ ابھی دعا سے جدہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ مرے ہوئے پیر میں ہرے ہرے بکتے نظر آنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود پیر شاندار ہو گئے بہت خود بہت خود پیر کو حیات مل گئی زندگی مل گئی میں اپنی گفتگو پر کوئی یہی پر برک لگانا چاہوں گا اس لئے کہ حضرت کی آمد ہو چکی ہے